اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ کبھی دعا قبول ہوتی ہے کسی مقام پر جا کر یعنی ظرف مکان کی اہمیت دعا کے حوالے سے آپ اگر دعا مانگ رہے ہوں اپنے وطن میں تو دعا کا عنوان اور ہوگا اور دعا مانگ رہے ہوں خدا کے حرم میں تو عنوان اور ہوگا وقت ایک ہے مگر مقام بدل گیا پچھلے سال آپ حرم میں تھے تو بات اور تھی اس سال یہاں پر ہے بات اور یا اس سال یہاں پر ہیں اور انشاءاللہ خدا آئندہ ورس آپ کو پھر مکت المکرمہ کے عبادتوں کا موقع خود حرم میں عطا فرمائے تو فرق ہو جائے گا زمانہ ایک ہی ہے لیکن مکان الگ الگ تو مکان کے بدلنے سے دعا پر فرق پڑتا ہے مکان بدلے یا زمان بدلے زمان کا مطلب حضرت یعقوب اللہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ کے بیٹوں نے آ کر کہا یعقوب کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے تو اسرائیل کی خدمت میں بنی اسرائیل نے آ کر کہا یعنی آپ کے بیٹوں نے آ کر کہا کہ آپ ہمارے حق میں اللہ سے مقفرت طلب کیجئے اللہ کے نبی نے اشارت فرمائے میں تمہارے حق میں دعا مقفرت کی کروں گا مگر ابھی نہیں سوفا کچھ دیر بعد کروں گا تو آپ سوفا کے عنوان سے تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے ڈیلے کیا مقفرت کی دعا کو حالانکہ نبی زمان اپنے زمانے میں خدا کی حجت نبی کے بیٹے نبی کے والد نبی کے بیٹے اور نبی کے والد آپ نے بھی دعا کے لیے ویٹ کیا دعا کو ڈیلے کیا سوائیڈے تک کے لیے جمعہ کے دن سوائیڈے کو آپ نے دعا مانگی اس کا مطلب اگر زمانے کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو نبی تو نبی ہے وہ آج دعا مانگے کل دعا مانگے یا جمعہ کو دعا مانگے تو نبی نے ہی تو بتایا کہ دن کی اہمیت کیا ہے دعا کے اعتبار سے اور نبی نے بتایا کہ مقام کی اہمیت کیا ہے بڑی آسان سی مثال آپ کی خدمت میں کہ روایت بہت مشہور کہ جب کوئی شخص مکہ تل مکرمہ پہنچے مسجد حرام میں جائے اور جیسے ہی پہلی نگاہ پورے خانے کعبہ پہ پڑے داخل ہوتے بھی نہیں جب سہن میں اتر جائیے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے پورا خانے کعبہ آ گیا ہو اچھی خبر یہ کہ آج سے مسجد الحرام پوری کھول دی گئی ہے آخری عشرے کے اعتبار سے پوری مسجد الحرام نمازیوں کے لیے کھول دی گئی تو جیسے ہی آپ اتریں انشاءاللہ اور آپ کی پوری نگاہ خانے کعبہ پہ پڑے تو جو دعا مانگیے خدا قبول کرتا ہے حجرِ اسوط پہ جائیے مقام ابراہیم پہ آئیے حجرِ اسمائیل میں جائیے یہ سب مقاماتِ قبولیتِ دعا یا امامِ نقی علیہ السلام کی بارگاہِ مقدس امامِ علیہ السلام علیل آپ نے اپنی علالت کے دوران ابو حاشم کو بولایا ابو حاشمِ جعفری آپ یہ دو سو درہم لے جائیے اور جا کر کسی بھی شخص کو جو جا رہا ہو کربالائے مولا اس کو دیجئے لادرہ کے طور پر اور اس سے کہیے کہ امامِ حسین کے حرم کے گمبت کے نیچے کھڑے ہو کر میرے حق میں سہت کی دعا مانگے اس کا مطلب ہے کہ مقامات کی اہمیت میں سرمایہ خرچ کر کے بھی بجائے بیٹھے بیٹھے اپنی زبان کو ہلانا کہ بس خدا یہیں قبول کر لے ایسا نہیں ماسمین نے مقامات بتایا کہتے ہیں نام تھا اس کا علی بن حمزہ جو ابو حاشم کے ہاتھ لگے ابو حاشم نے پیسے دیئے کہ لے لو تم جا رہے ہو کربلا تو جا کے دعا کرنا مولا کے لیے اچھی بات علی بن حمزہ نے ناراض ہو کر کہا ابو حاشم تمہیں کیا ہو گیا بھلا امامِ وقت کے لیے میں دعا مانگوں گا امامِ وقت کی تو اپنی دعا خود ہی مقبول ہے ابو حاشم کے پاس جواب نہیں تھا پلٹ کے واپس آئے اور امام کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے مولا یہ آپ نے کیا مجھے حکم دے دیا بات تو صحیح ہے امام مسکرہ فرمایا کہ ہاں ابو حاشم ہم خود بھی حجتِ خدا ہم خود بھی خدا سے جو کہیں قبول ہو جائے گا لیکن ہم اہلِ بیت ہر شیئے کو اس کے مقام سے لیا کرتے ہیں ایک روایت ہوئی ہے ایک روایت کہ خداوند عالم نے اس کائنات میں کچھ ایسے مقامات قرار دیئے کہ جہاں خدا خود چاہتا ہے اس سے کچھ مانگا جائے اور ان مقامات میں ایک مقام روزہ امامِ حسین علیہ السلام